بسم اللہ الرحمن الرحیم مصدق ملک صاحب کو مرتضی جعوید عباسی صاحب کو رانہ صلی اللہ صاحب بھی تھے وہاں پہ ویسے تو رانہ صلی اللہ صاحب اکیلے ہی کافی ہیں ان کے لئے لیکن بالخصوص مریم اورنزیب صاحبہ کو خورم دستگیر صاحب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا سر آج فخر سے بلند ہو گیا جس طرح آپ نے چند درجن کرائے کے گھنڈوں کا مقابلہ کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا آپ نے قوم کو یہ بتا دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں جو شیر ہوتے ہیں وہ چند درجن برگرز پہ بھی بھاری ہوتے ہیں اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ شیر شیر ہوتا ہے گیدڑ گیدڑ ہوتا ہے شیر شیر ہوتا ہے عوامی نمائندہ عوامی نمائندہ ہوتا ہے ووٹ چور ووٹ چور ہوتا ہے مجھے بہت فخر ہے آپ پہ شاباش اور میں ٹی وی پہ جب یہ مناظر دیکھ رہی تھی تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی یقین کریں مجھے بلکل حیرت نہیں ہوئی کیونکہ وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی نا جب کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے تو حیرت مجھے تب ہوتی جب مجھے یہ علم ہوتا کہ ان ووٹ چوروں کا اخلاقیات سے ایتھکس سے گریس سے یا جمہوریت سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ ہے یہ جب اپوزیشن میں تھے تو بھی پارلیمنٹ پہ اسی طرح گنڈا گردی کرتے تھے آج جب یہ حکومت میں ہیں جالی طریقے سے ہی تو پھر بھی آج انہوں نے اسی گنڈا گردی کا مظاہرہ کیا تو مجھے خوشی ہے کہ ہماری بجائے انہوں نے خود آج عوام کو یہ بتا دیا 22 کروڑ عوام کو یہ بتا دیا جو ٹی وی سکرینز پہ ان کی بدماشی اور ان کی گنڈا گردی لائیو دیکھ رہے تھے انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ کتنے سخت پریشان ہے اور انہوں نے یہ خود عوام کو بتا دیا کہ بھلے آج جھوٹا اعتماد کا ووٹ انہوں نے لے لیا ہو لیکن they are on their way out انشاءاللہ ایک بات کا مجھے ضرور ملال ہے افسوس ہے اور وہ میں ایک خاتون ہونے کے ناتے یہاں پر ہماری خواتین ارکان اسیمبلی بیٹھی ہیں پیپلز پارٹی کی بھی باقی جماعتوں کی بھی کہ مریم اورنزیب پہ آپ نے آج جس طرح حملہ کیا وہ ایک آپ صرف شیم شیم نہیں کہہ رہے ہیں I think 22 کروڑ عوام آج ان کو شیم شیم کہہ رہے ہوں گے کہ جس طرح آپ نے ایک نہتی خاتون پر حملہ کیا آپ کے گنڈوں نے وہ پوری قوم نے دیکھا اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ہر ماں پاکستان کی ہر بیٹی آج اس کا سر شرم سے جھگ گیا ہوگا لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو یہ جوتا پھینکا احسن اقبال صاحب کے اوپر اور جو بدتمیزی کا آپ نے بدترین بدتمیزی کا مظاہرہ کیا میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب چونکہ آپ کے دن گنے ہوئے ہیں یہ جو سیکیورٹی کے حسار میں آپ آتے جاتے ہیں یہ سیکیورٹی بھی آپ سے اب واپس لے لی جائے گی انشاءاللہ بہت جلد تو آپ اس سیکیورٹی کے بغیر ذرا عوام میں نکل کے دیکھیں بائیس کروڑ عوام ہاتھ میں جوتا لیے آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے اور کوئی اس بھول میں نہ رہے اخلاقیات ہمارے ساتھ ہوں گی ہم اخلاقی جواب دیں گے بلکل دیں گے ہم یہ نواز شریف کے فالورز ہیں اخلاقیات میں بلیف کرتے ہیں ڈیسنٹ پولٹکس میں بلیف کرتے ہیں اور اقدار کی سیاست میں بلیف کرتے ہیں لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اراکین اور سپورٹرز اور ووٹرز نے بھی جوتے پہنے ہوئے اور کئیوں نے تو ہیلز کے ساتھ جوتے پہنے ہوئے اور تمہاری جو تمہاری گردنیں اس کے اوپر بھی دماغ سے خالی سر ہیں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج آپ نے کرنے کی مسلم لیگ نون کے اراکین کے ساتھ آپ نے کرنے کی کوشش کی مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے اگر مسلم لیگ نون نے گنڈوں اور چوروں کا مقابلہ پہلے ایتھکس کے ساتھ کیا گریس کے ساتھ کیا اچھا کیا لیکن ان گنڈا گردی کا جو مقابلہ ہے وہ کبھی اخلاقیات سے نہیں کیا جاتا تو یاد رکھنا کہ مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں اس کے بعد آپ آ جائیں آج ایوان کے اندر جو ہوا دیکھیں میں بلکل ایک یقین سے سمجھتی ہوں ابھی میں پڑھ رہی تھی سوشل میڈیا کسی نے لکھا تھا کہ آج اعتماد کا ووٹ بلکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا رنگے ہاتھوں تو لوگوں نے اس کے چہرے پر سیاہی مل کر اس کو گدے پہ بٹھایا اور پورے گاؤں کا چکر لگوایا تو وہ جب سر جھکا کر اپنے گھر واپس آیا تو اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ آج لوگوں نے مجھے گدے سے گرانے کی بڑی کوشش کی لیکن مجھے اللہ نے بچا لیا مگر یہاں تو اللہ نے نہیں بچایا جنہوں نے بچایا ہے انہوں نے بچایا ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے بچایا ہے ان کے چہرے بھی عوام دیکھے گی مجھے خوش ہی ہے کہ جنہوں نے بچایا ہے وہ کھل کر عوام کے سامنے آئے ہیں انہوں نے اپنے ادارے سے جو لیز آف لائف لے رکھی تھی اس کا جواب بھی ان کو آج اپنے ادارے کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں ایک ووٹ چور، آٹا چور، چینی چور کو بچایا عوام کے غیز و غزب سے اور آپ اگر اپنے جو نمائندے ہیں میری نظر میں جو فیصلہ تھا وہ اس دن ہو گیا تھا جب یوسف رضا گلانی صاحب فتہ یاب ہوئے تھے اور اس فیصلے کو آپ دھونس سے، دھاندلی سے، پریشر سے بدلنے کی لاکھ کوشش کریں وہ فیصلہ آپ بدلنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ فیصلہ پاکستان کے گلی کوچوں میں چاروں صوبوں میں الحمدللہ ہو چکا ہے وہ فیصلہ آج آپ نے جو آپ نے ووٹ لیا ہے آج اعتماد کا وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ کوئی ایونٹ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ نے اپنے عراقین کے سر پہ بندوق رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا ہے اور گن پوائنٹ پہ یہ کہہ کر کہ مجھے ووٹ دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اس ووٹ کی کیا حیثیت ہے کوئی حیثیت ہے اس ووٹ کی اور آپ سب معذرز عراقین اسیمبلی ہیں آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ کتنی زلط کی بات ہے یہ اپنے عراقین کے لیے بھی اور خود ان کے لیے بھی کہ جن کو یہ دو تین دن سے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں ہمارے عراقین بک گئے ہمارے عراقین بھاگ گئے ہمارے عراقین نے پیسے لے لیے تو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بک گئے بکاؤں ہیں پیسے لے لیے آج آپ نے انہی سے اعتماد کا ووٹ لیا شر مانی چاہیے آپ کو اور ان سولہ ووٹس کو جو آپ نے گن پوائنٹ پہ لیے ہیں جس کے لیے پورے اسلام آباد پر کل دسکت کی طرح دھنت شاہ گئی اچانک اور آپ لوگ تو وہاں رہائش پذیر ہیں آپ میں سے مجورٹی وہیں رہتی ہے تو جو پارلیمنٹ لوجز کو جس طرح کل بنکر بنا دیا گیا جس طرح ہر آنے جانے والے راستے پہ پہرے بٹھا دیے گئے جس طرح ان سولہ عراقین کے ساتھ اپنا ایک ایک رکن ان کے ساتھ تائنات کر دیا گیا جو ان کے ساتھ ان کے فلاتس میں ان کے اپارٹمنٹس میں بھی بیٹھے تھے اور بار بار باہر چودری سرور صاحب کے ساتھ اور بھی جو لوگ تھے وہ کھٹکا کھٹکا کے دروازے پوچھ رہے تھے اندر ہی ہونا کہیں گئے تو نہیں اور ان کے فونز بھی آف تھے ڈسکا میں جب دھنت پڑی تھی تو 20 پریزائنگ آفیسز جب گائب ہوئے تو ان کے فون بھی آف ہو گئے کل اچانک عراقین اسیمبلی کے بھی فونز آف ہو گئے وہ آن اویلیبل ہو گئے وہ رات و رات شمالی علاقہ جات کی سہر پہ چلے گئے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کو آرزی چند دن کی مولت ملی ہے اس مانگے تانگے کے رزق سے موت اچھی تھوڑا سا کوئی عزت والا شخص ہوتا وہ آج کہتا کہ میرے بڑوں نے بھی مجھے بچانے کی پوری کوشش کی لیکن عوام نے فیصلہ کر دیا ہے تو میں بچانے والوں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ہارے ہوئے شخص کو جس کے خلاف چاروں صوبوں کے عوام نے فیصلہ دے دیا ہر صوبے سے فیصلے پر فیصلہ آ رہا ہے عوامی عدالت میں جس کو شرمناک شکست ہو رہی ہے اس کو بچانے کی کوشش میں آپ اپنی اور اپنے ادارے کی جو عزت ہے اس پر حرف نہ آنے دیں بہتر ہے کہ جو چیز اب ختم ہو گئی اس کو جانے دیں اور عوام کا فیصلہ مانے اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے اور آج تمہاری اتنی جرت تمہاری اتنی ہمت ایک ووٹ چور آٹا چور بجلی چور گیس چور چینی چور اور پاکستان کا پہلا election commission of پاکستان سے پہلا certified ووٹ چور عمران خان اس کی اتنی ہمت کے دوسروں کو آج چور کہتا ہے تمہاری چوری کی داستانیں جب کھلیں گی جب میڈیا کچھ آزاد ہو گیا ہے جب اپنی غلامی کی یا دباؤ کی یا خوف کی زنجیریں توڑے گا جو کہ توڑنا شروع ہو گئے ہیں اور جب یہ دھند چھٹے گی تو تمہاری چوری کی جو داستانیں عوام کے سامنے آئیں گی تمہاری ای ٹی ایمز کی جو داستانیں عوام کے سامنے آئیں گی میں یقین سے کہتی ہوں کہ 73 سال میں اتنا بڑا چور پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ opposition جماعتوں نے جو stance لیا خصوصا پی ڈی ایم نے جو stance لیا جو محمد نواز شریف صاحب نے stance لیا جو بہادری اور شجاعت دکھائی انہوں نے میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ عوام کے اندر ایک awareness آگئی ہے جس میں اب آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے آپ جب اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے تو آپ اپنے تابوت میں ایک اور کیل ٹھونکیں گے کیونکہ کوئی بات اب چھپی نہیں رہے گی کل کیا ہوا کہاں سے فون آئے گئے کہاں سے دباؤ آیا اچانک کس طرح سے ایجنسیز ایکٹیویٹ ہو گئیں اور انہوں نے جو حرکات اور سکنات ہیں آنے والے چند دنوں میں ہر چیز عوام کے سامنے کھل کے آ جائے گی اب وہ دور گیا پاکستانیوں جب آپ ظلم بھی کرتے تھے زیادتی بھی کرتے تھے دھونس اور دھاندلی بھی چلاتے تھے اور دیوار کے پیچھے چھپ بھی جاتے تھے اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج ہوا وہ اگزاکٹلی اس کا رپیٹ تھا جب آپ نے دیکھا کہ یونائٹیڈ سٹیٹس او امریکا میں گھنڈا گردی کا جو کلچر انٹروڈیوز ہوا ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا آج آپ نے دیکھا وہ اس کا رپیٹ تھا یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے یہ بھی اب جب جا رہا ہے تو اس نے بھی آج اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو چند دن تم کو محلت کے طور پر مل گئے ہیں اچھے سے پیکنگ کرنا پرائم نیسٹر ہاؤس میں کوئی چیز چھوڑ کے مد جانا ہمیں کہتے تھے کہ بلاول اور مریم اببو بچاؤ موہم چلا رہے ہیں اببو بچاؤ موہم تو بڑی ان کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ وہ خود اپنے اون رائٹ میں اببو جو ہیں ان کو ان کے مقابلے کے لیے دن و رات ایک کرنی پڑے ہیں لیکن بیٹا بچاؤ اولاد بچاؤ موہم پاکستان نے آج دیکھی لیکن بڑی عجیب سی بات ہے آپ دیکھیں کہ اقتدار کیا چیز ہے آج اقتدار اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا محسوس ہوا ایک سیٹ ایک سیٹ کی مار ہے یوسف رضا گلانی صاحب ایک سیٹ کیا جیتے ہیں ان کے دمادی توازن ہل کے رہ گئے پاگلپن کا شکار ہو گئے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خداچ قوم کے سامنے ایکسپوز کیا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ان کا جانا ٹھہر گیا صبح گئے یا شام گئے جانا تو ٹھہر گیا انشاءاللہ کیونکہ عوام جب ان کا محاصبہ اور محاصرہ کرنے کے لئے تیار بیٹھی ہے تو میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ سیاسی موت حکومت کی واقعہ ہو چکی ہے اب تجہیز و تکفین باقی ہے جس کو پی ڈی ایم اور پاکستان کے عوام مل کر اچھے طریقے سے کریں گے تاکہ یہ جو لاش ہے یہ قبر سے باہر بھی نکالنے کے قابل نہ رہے بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ شکریہ شکریہ